فلم کی شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک اندھیری رات کو جہاں ایک عورت بھاگتے ہوئی دکھائی جاتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اس کا اپنا ہی بچہ تھا اسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں ہے اور کسی سے بچ کر بھاگ رہی ہے جس کے بعد وہ اس بچے کو ایک اورفنیج کے باہر رکھ دیتی ہے اب اورفنیج ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ان بچوں کو رکھا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا وہ اس بچے کے گلے میں ایک لوکٹ پہنا کر اس کے پاس ایک کاغذ جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اسے رکھ کر وہاں سے چلے جاتی ہے اب کہانی میں کچھ سال گزر جاتے ہیں اور ہم اس ٹائم کو دیکھتے ہیں جب یہاں پر جنگ چل رہی تھی جہاں وہ بچہ اب تھوڑا بڑا ہو چکا تھا اور اس کا نام پیٹا رکھا گیا ہوتا ہے اب جنگ کی وجہ سے اس اورفنیج میں بچارے بچوں کو دیکھ سے کھانا پینا بھی نہیں مل رہا تھا جس وجہ سے سبھی بچے کافی پریشان اور اداس نظر آتے ہیں اب یہاں پیٹر کا ایک دوست بھی بن گیا ہوتا ہے اور پیٹر اسی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو یہاں کی مالکن ہے وہ ایک لالشی عورت ہے اس کے پاس کھانا تو بہت ہے لیکن وہ ہمیں نہیں دی رہی اور ہم سے یہ جھوٹ بولتی ہے کہ جنگ کی وجہ سے کھانا یہاں پر کم آ رہا ہے اور وہ اس کھانے کو اپنے لئے چھپا کر رکھتی ہے تب اس بات کا پتہ لگوانے کے لئے پیٹر اور اس کا دوست چھپکے سے اس مالکن کی کمرے میں جانے کا پلین بناتے ہیں اور اب جیسے وہ مالکن سبھی بچوں کو لے کر باہر جاتی ہے تو اس بیچ موکے کا فائدہ اٹھا کر پیٹر اور اس کا دوست اس کی کمرے میں جا کر کھانا دھوڑنے لگتے ہیں جہاں دھوڑنے پر وہ ہونے سچ میں بہت سارا کھانا مل جاتا ہے جسے اس مالکن نے یہاں پر چھپا کر رکھا ہوا تھا جس وجہ سے دونوں بچوں کو اس مالکن کی ایسی حرکت پر کافی گسا آتا ہے پچھلے کئی دنوں سے اس اورفنیچ سے بہت سارے بچے اچانک سے غائب ہوئے تھے اور دھوڑنے پر انہیں وہاں پر بہت سارا پیسہ بھی ملتا ہے جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ مالکن ان بچوں کو بھیجتی بھی ہے پیٹر کو وہاں اپنی نام کی ایک فائل ملتی ہے جو کہ ظاہر ہے اسی کی تھی جس میں وہی کاغذ ہوتا ہے جس پر اس کی مام کی طرف سے کچھ لکھا ہوا تھا جو شروعات میں اس کی مام اس کے پاس رکھے گئی تھی جو وہ بہت چھوٹا تھا مام کا لکھا ہوا خط پڑھنے لگتا ہے جس پر لکھا ہوا تھا میرے بچے بے شک آپ نے کبھی مجھے یعنی اپنی مام کو نہیں دیکھا لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ مجھ سے ضرور ملوگے یہاں پر اس کی مام نے اس بات کو بھی صاف صاف لکھا ہوا تھا اپنے کمرے میں جانے لگتے ہیں لیکن وہ مالکین دونوں بچوں کو اپنے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ لیتی ہے اور انہیں چوری کرنے کی جھوٹے الزام میں پھسا دیتی ہے تب یہاں غصی میں پیٹر اس مالکین سے اس قط کے بارے میں پوچھتا ہے جو اس کی مام نے اس کے لیے لکھا تھا جس پر وہ مالکین اس قط کو پھارتے ہوئے کہتی ہے کہ اس قط میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ من گڑت ہے اور نہ ہی سی تمہاری مام نے لکھا ہے یہ سنکر پیٹر ایک دم کافی اداس ہو جاتا ہے اب آدھی رات کو جب سارے سو رہے تھے تو ہم یہاں پر کچھ انجان لوگوں کو دیکھ پاتے ہیں جو اورفینچ کی چھت سے رسی کی سارے لٹکتے ہوئے نیچی کمرے میں آتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے وہاں پر سو رہے سبھی بچوں کو اٹھا اٹھا کر اوپر لے جانا شروع کر دیتی ہیں اب اسے ہلچل کی وجہ سے پیٹر اور اس کے دوست کی آنکھ ہل جاتی ہے جو یہ سب دیکھتے ہیں اپنی جان بچا کر وہاں سے فوراں بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہ لوگ انہیں دیکھ چکے تھے اسی لیے وہ ان دونوں کو بھی پکڑ کر چھت پر لے جاتے ہیں جہاں سبھی بچوں کو ایک اڑنے والے سمندھری جہاز میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے اور اس جہاز میں سمندھری لٹے رہے تھے جو ان بچوں کو اغواہ کر کے کہیں لے جا رہے تھے جیسے جہاز اڑنے والا ہوتا ہے تو تبھی پیٹر کا دوست اسی لیے وہ نہیں کوت پاتا جس کے بعد وہ جہاز پیٹر اور باقی بچوں کو لے کر ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور ابھی یہ لوٹے رے کچھ دور گئے ہی تھے کہ تبھی اچانک آرمی والے ان پر حملہ کر دیتے ہیں تب جواب میں یہ لوٹے رے بھی آرمی پر حملہ کرتے ہیں یہاں پر دیکھتے دیکھتے جنگ کا ماحول بن جاتا ہے دونوں طرف سے یہ ایک دوسری پر برابر کا حملہ ہو رہا تھا لیکن تبھی وہ لوٹے رے آرمی کی جہازوں سے بچتے ہوئے بادوں میں کہیں جا کر گوم ہو جاتے ہیں پھر اگلی صبح ہم اس جہاز کو ایک عجیب سی جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں لگ بگ پیٹر کی عمر کے اور بھی بہت سارے بچے تھے جنہیں ان لوٹے رہوں نے اگواہ کر کے یہاں پر رکھا ہوا تھا اصل میں جو ان لوٹے رہوں کا سردار تھا وہ ایک ظالم اور لالچی انسان تھا جس کا نام بلیک بیرڈ ہوتا ہے وہ ان بچوں سے یہاں پہاڑوں کو تڑھواتا ہے یا پھر کہیں خودائی کرواتا ہے جہاں سے ہرے رنگیں کرسٹل نکلتے ہیں انہیں چھوٹے چھوٹے قیمتی پتھر جنہیں لوٹے رہوں کا وہ سردار یعنی بلیک بیرڈ لے لیا کرتا تھا اب اس کے بعد پیٹر کو بھی اس خودائی والے کام پر لگا دیا جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات یہاں کے مینجر سے ہوتی ہے پیٹر اسے باتیں کرنے لگتا ہے جس طوران اس مینجر سے ان کرسٹل کی بارے میں پوچھ لیتا ہے کہ آخرین کرسٹل میں ایسا کیا ہے جس پر وہ مینجر کہتا ہے کہ یہ کرسٹل بہت اکیمتی ہیں اور اس میں جدوئی طاقتیں بھی ہیں یہ سنکر پیٹر کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا اسی لیے اس مینجر سے پوچھتا ہے کہ اچھا پھر چلو یہ بتاؤ کہ بلیک بیرڈ ان کرسٹل کا کرتا کیا ہے جس پر وہ کہتا ہے یہ بات خفیہ ہے اور اس بارے میں بلیک بیٹ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا اب رات کی ٹائم ہم پیٹر کو ایک جگہ پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو ہاں پر اداس بیٹھا ہوا تھا تب پیٹر اسے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں میں تم سے دوستی نہیں کرسکتا میں اچھا لڑکا نہیں ہوں اس لیے میں اس قابل بھی نہیں کہ کوئی میرا دوست بنے یہ کہنے کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے خیر اگلی دن خودائی کے دوران پیٹر کو ایک کرسٹل ملتا ہے جسے دیکھر وہ کافی خوش ہو جاتا ہے لیکن جب یہ بات باقی لوگوں کو پتا چلتی ہے تو وہاں پر ہنگامہ ہو جاتا ہے وہ لوگ اس کرسٹل کو حاصل کرنے کے لیے پیٹر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں بلیک بیٹ انہیں کوئی انام دیں لیکن جب پیٹر انہیں وہ کرسٹل نہیں دیتا تو وہ اس پر چوری کا الزام لگا دیتے ہیں کہ پیٹر نے ان کرسٹل کو چورانے کی کوشش کی ہے اور جب یہ بات بلیک بیٹ کو پتا چلتی ہے کہ پیٹر نے چوری کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے سزا دینے کے لیے ٹانگ مار کر کافی انچائی سے نیچے پھین دیتا ہے لیکن آدھی راستی میں ہی اچانک سی ہوا میں تیڑنے لگتا ہے لیکن جیسے ہی وہ زمین کے قریب پہنچتا ہے تو وہ نیچے گر کر بے ہوش ہجاتا ہے اب جب پیٹر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک کمرے میں پاتا ہے اور جب وہ وہاں سے نکلی رہا تھا تو تب ہی بلیک بیٹ یہاں آ کر اس کے سچائے جانے کی کوشش کرتا ہے یعنی وہ کون ہے کیا وہ کوئی فیاری ہے یعنی پری ہے کیونکہ اس نے پیٹر کو ہوا میں تیرتے ہوئے دیکھ لیا تھا آخر وہ اڑ کیسے پا رہا تھا جس کے جواب میں پیٹر اسے اپنی موم اور اپنے گزری ہوئے وقت کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی کہ میرے موم نے مجھے کہا تھا کہ میں بہت خاص ہوں اور کسی خاص مقصد کے لیے ہوں لیکن بلیک بیٹ کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا جس کے بعد وہ اسے اپنے کہانی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ایسا لڑکا جو آدھا انسان اور آدھا پری ہوگا وہ ہی میری جان لے گا اسی لیے کہیں نہ کہیں مجھے شک ہے کہ وہ لڑکا تم ہی ہو جو مجھے مار سکتا ہے اور اب اس لڑکی وجہ سے وہ پیٹر کو جیل میں بند کروا دیتا ہے جہاں دوبارہ سے پیٹر کی ملاقات اسی لڑکے سے ہوتی ہے جو اداس بیٹھا ہوا تھا اور اسے ٹک سے بات بھی نہیں کر رہا تھا لیکن اس بار وہ اسے کافی اچھے سے بات کرتا ہے اور ان دونوں کی دوست ہی ہو جاتی ہے وہ لڑکا انہی پیٹر کا دوست اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو بہت جل میں تمہیں اس جیل سے نکلوا لوں گا پھر اس کے فوراں ہی بادمن دونوں کو جیل سے بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں مینجر انہیں بھاگتا ہوا دیکھ کر پکڑ لیتا ہے تب یہاں پیٹر اسے سمجھاتے ہوئے اپنے ساتھ چلنے کے لیے مناہ لیتا ہے جس کے بعد وہ تینوں ہی اس علاقے سے بھاگنے لگتے ہیں اور اب وہیں جھولے کی مدد سے اڑنے والے جہاز کے قریب جا رہے تھے لیکن تبھی بلیک بیٹ کے سپاہی انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان کے جھولے کی تار کو کار دیتے ہیں لیکن قسمت سے وہ لوگ نیچے گرنے کی بجائے اسے اڑنے والے جہاز میں آگ گرتے ہیں ایک منٹ بھی زائع نہ کرتے ہوئے اس جہاز کو اڑا کر یہاں سے نکل پڑتے ہیں اور یہ سب بلیک بیٹ بھی دیکھ رہا تھا اب کیونکہ پیٹر اس کے دوست اور مینجر میں سے کسی کو بھی جہاز چلانے نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ اس جہاز کو کنٹرول نہیں کر پاتے جس وجہ سے ان کا جہاز جنگل میں جاکی گرتا ہے لیکن اس بار بھی ان کی قسمت اچھی تھی کیونکہ کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا اور وہ بچ جاتے ہیں خیر اس کے بعد وہ تینوں آگی کا سفر پیدل ہی تیہ کرتے ہیں اب کیونکہ کافی رات ہو گئی تھی اور انہیں بھوک بھی لگی تھی اس لیے وہ جنگل میں ہی رک جاتے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے بھی ڈورنے ہی لگتے ہیں لیکن تبھی انہیں آس پاس حال جل محسوس ہونے لگتی ہے جس وجہ سے وہ بلکل ہوشیار ہو جاتے ہیں اور تبھی کچھ عجیب سے دکھنے والی بڑی بڑی پرندے ان پر حملہ کر دیتے ہیں پرندے عجیب اس لیے تھے کیونکہ ایک تو وہ بہت کوف ناگ دکھ رہے تھے اور دوسرا یہ کہ ان کا آدھا جسم ہڈیوں کا تھا اور آدھا کسی چڑیا جیسا تھا اب ان پرندوں سے اپنی جان بچانے کے لیے وہ تینوں یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں جہاں کچھ دور بھاگنے کی بعد ایک قبیلی کی لوگ انہیں ان پرندوں سے بچا لیتے ہیں انہیں قبیلی کی سردار کی پاس لے جایا جاتا ہے قبیلی کا سردار پیٹر کی دوست کو اپنی قبیلی کی سب سے بہادر سپاہی سے لڑنے کا کہتا ہے اور اب کچھ ہی دیر میں ان کی بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے جہاں وہ سپاہی پھاری پڑ رہا تھا اور اسے اٹھا اٹھا کر مار رہا تھا اب اپنے دوست کو ایسے پٹتا ہوا دیکھ کر پیٹر کو اس پر کافی ترہ سانے لگتا ہے اور اسے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا اسی لیے اپنے دوست کو بچانے کے لیے وہ میدان میں کوتا ہے اور اس سپاہی سے لڑنے لگتا ہے جہاں لڑائی کی دوران سردار کی نظر پیٹر کے لوکٹ پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر وہ لڑائی رکوا کر سب کو بتاتا ہے کہ پیٹر ہی وہ بہادر سپاہی ہماری امید ہے جو ہمیں بلیک بیٹ کے ظلم سے بچائے گا اور اس بات کا گواہ اس کا یہ لوکٹ ہے جس کے فوراں بعد پیٹر اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ساتھی ساتھ قبیلے کے لوگ اپنے برے سلوک پر ان سے معافی بھی مانگتے ہیں قبیلے کا سردار پیٹر کی طاقتوں کو چیک کرنے کے لیے اسے اڑنے کا کہتا ہے لیکن پیٹر اب بھی انچائی پر کھڑا تھا اور کیونکہ انچائی اس کا ڈر تھا اسی لیے وہ اڑ نہیں پاتا تب یہ دیکھ کر سردار کو اس پر کافی گصہ آتا ہے اسی لیے وہ پیٹر کو اگلے دو دن کا وقت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر دو دن کے اندر تم نے اڑ کر اپنے طاقتیں نہیں دکھائی تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو مار ڈالوں گا اب یہی ہم ایک جادو گرنے کو دیکھتے ہیں جو پیٹر کو لے کر ایک جادوی کمری میں جاتی ہے جہاں وہ اس کی ماں باب کی کہانی بتاتی ہے کہ تمہارے ماں باب بہت بہادر تھی اور انہوں نے اپنی پوری زندگی بلیک بیٹ کو رکنے میں لگا دی پھر اس کی اسی کہانے کے دوران ہمیں دکھائے جاتی ہیں پیٹر کی موم جک پری تھی جہاں ایک دن انہیں ایک راجہ سے پیار ہو گیا جس کے بعد دونوں نے شادی کر لی لیکن جب یہ بات بلیک بیٹ کو پتا چلی تو اسے کافی جلن ہوئی اسی لیے اس نے پیٹر کی موم ڈیٹ کو الگ کرنے اور خود اس کی موم سے شادی کرنے کے لی ان دونوں پر حملہ کر دیا جس حملے میں راجہ کی انہیں پیٹر کے ڈیٹ کی موت ہو گئی جبکہ پیٹر کی موم اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اسے ایک اورفنیچ کی بار چھوڑاتی ہے اور یہ وہی سینطہ جسے ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا تھا جس کے بعد اس کی موم بلیک بیٹ سے بدلہ لینے کے لیے واپس اس کے شہر میں چلی گئی جہاں ان کے بیچ کافی بڑے لڑائی ہوتی ہے جس میں بلیک بیٹ پیٹر کی موم کو ہمیشہ کے لیے ایک جیل میں برن کر دیتا ہے اب یہ کہانے سننے کے بعد پیٹر کو بلیک بیٹ پر کافی گصہ آتا ہے اور وہ اسے اپنے موم ڈیٹ کا بدلہ لینا چاہتا تھا خود کو تیار کرنے لگتا ہے جس کے لیے وہ کافی میند کرتا ہے جب وہ مینجر جنگل میں گھوم رہا تھا تو بلیک بیٹ اور اس کے ساتھی اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر پیٹر کہاں ہے تب اپنی جان بچانے کے لیے وہ مینجر اسے سب کچھ بتا دیتا ہے یعنی کہ ہم سبھی ابھی تک ایک قبیلے میں رہ رہے تھے جس کے بعد بلیک بیٹ اپنی ساتھیوں کے ساتھ قبیلے پر حملہ کر کے سبھی کو مارنے لگتا ہے جو دے کر قبیلے کا سردار اس جادو کرنے کو پیٹر اور اس کے ساتھیوں کے جان بچانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ ان کے جان بچانا زیادہ ضروری ہے کیونکہ صرف پیٹر ہی ان سبھی کی جان بلیک بیٹ سے بچا سکتا ہے تو وہ جادو کرنے پیٹر اور اس کے ساتھیوں کو لے کر ایک جھولے کے ذریعے وہاں سے اٹھ جاتی ہے لیکن جب یہ بات بلیک بیٹ کو پتا چلتی ہے تو وہ ان کا پیچھا کرتا ہے جب یہ لوگ پانی کے پاس سے گزر رہی تھی تو کافی بڑی مگرمچ پیٹر پر حملہ کر دیتے ہیں جس وجہ سے وہ پانی میں گر جاتا ہے اب کیونکہ پیٹر پانی میں تھا اسی لئے وہ مگرمچ اس پر دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں لیکن اسی پہلے کہ وہ اسے کھا جاتے تب ہی وہاں ایک دم سے جل پریاں آ کر اسے بچا لیتے ہیں جس کے بعد پیٹر اور وہ جادو گرنے ایک ایسے شہر میں پہنچتے ہیں جہاں پر پریاں رہتی ہیں جہاں ایک کافی بڑا دروازہ تھا جس کے اس پار پریاں رہتی تھی لیکن ان کی وہاں پر آنے سے پہلے بلیک بیٹ وہاں پہنچ کر ان کی آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے کیونکہ یہ دروازہ ایسے کھلنے والا نہیں تھا بلکہ اسی صرف ایک پری ہی کھول سکتی تھی اس کے فوراں بعد ہی پیٹر اور وہ جادو گرنے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور کیونکہ پیٹر ایک پری کا بیٹا تھا اسی لئے وہ اس دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے کھول دیتا ہے اور ایسا ہوتے ہی بلیک بیٹ ان پر حملہ کر دیتا ہے ان تب یہاں پر رہنے والی پریہاں پیٹر کو بچانے کے لیے اکٹا ہو کر ایک ساتھ بلیک بیٹ پر حملہ کر دیتی ہیں جس کے جواب میں بلیک بیٹ کی لوگ بھی پریوں سے لڑنے لگتی ہیں دونوں طرف سے ایک دوسرے کو برابر کی ٹکر دی جا رہی تھی یعنی ان کے بیچ کافی بڑی لڑائی چھٹ جاتی ہے بلیک بیٹ پیٹر کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے پیٹر کا دوسر اپنے جہاز کو بلیک بیٹ کی جہاز سے ٹکرا دیتا ہے جس وجہ سے اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور اسی بیچ موقع کا فائدہ اٹھا کر بیٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ ایک ایسی جگہ پر آ جاتا ہے جو کافی اونچی تھی لیکن اپنے جان بچانے کے لیے اسے یہاں سے کوڈنا ہی پڑنا تھا کیونکہ ابھی تک اس کے دماغ میں انچائی کا ڈر تھا تو وہ نہیں کوڈ پاتا اور وہ جادو گھر نے بلیک بیٹ کی ساتھیوں سے بڑی بہادری سے لڑ رہی تھی جہاں ایک ایک کر کے وہ سبی کو ہرا کر اب بلیک بیٹ سے لڑنے لگتی ہے اب اتنے ہی دیر میں پیٹر کا دوست بھی یہاں پر آ کر اسے لڑنے لگتا ہے جہاں ان کے بیچ کچھ دیر لڑائی کی بعد بلیک بیٹ پیٹر کے دوست کو نیچے گرا دیتا ہے اور یہ دیکھر پیٹر سے رہا نہیں جاتا کسی بھی صورت وہ اپنے دوست کو بچانا چاہتا تھا اس لیے اب کی بار ہمت کر کے وہ وہاں سے کوڈ جاتا ہے جہاں بہت جلد وہ اپنے دوست کے پاس پہنچ بھی جاتا ہے اور اس کے اوپر بیٹ جاتا ہے وہ یہاں یہ دیکھر کافی حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اڑ رہا ہے جس کے بعد وہ اپنے دوست کو بچا کر ایک ایسی جگہ پر بٹھا دیتا ہے جہاں اسے کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا اور کود پیٹر چلا جاتا ہے اس جادو گرنے کو بچانے کے لیے اور اس کے ایسا کرنے میں وہاں کی پریان بھی اس کی مدد کہہ رہی تھی جس کے بعد ساری پریان ایک ساتھ ہو کر بلیک بیٹ پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے کافی تکلیف دیتی ہے جس وجہ سے وہ کافی گھپ رہا جاتا ہے اب اس کے بعد پیٹر اس کے جہاز کو توڑ دیتا ہے اور کیونکہ پورا جہاز تباہ ہو چکا تھا تو اسی لیے وہ اڑنے کی بجائے نیچے گرنے لگتا ہے اور اس جہاز کے ساتھ بلیک بیٹ بھی نیچے گر جاتا ہے اور اتنی انچائے سے گرنے کی وجہ سی موقع پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد ساری پریان ایک ہو کر پیٹر کی موم کا روپ لے لیتی ہے اور اسے اس کی موم کا ایک ضروری میسیج دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اب سے تم یہیں رہوگے اور پریوں کی حفاظت کروگے جس بات کو پیٹر ماں لیتا ہے اور رونے لگتا ہے کیونکہ آج وہ اپنے سامنے پہلی بار اپنی موم کو دیکھ رہا تھا اور اسے اپنی موم کی بات یاد آجاتی ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ بشک تم نے مجھے نہیں دیکھا لیکن ایک دن تم مجھ سے ضرور ملوگے خیر اگلی سن میں پیٹر پریوں کی دنیا سے نکل کر انسانوں کی دنیا میں آتا ہے جہاں وہ قبیلے والے لوگوں کی مدد سے سارے بچوں کو آرفنیٹ سے نکال کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے انہیں یہاں پریوں کی دنیا میں رہنے کا کہتا ہے کیونکہ یہاں وہ بہت کش رہیں گے اسی کش کو دکھاتے ہوئے ہی یہ فلم یہیں پر ختم چاہتی میں شروعات جنیفر نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو ایک وکیل تھی جو اپنا کام بہت اچھی سے کرتی تھی اس وقت بھی ایک کیس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے کیس پر بات کر لینے کی بات وہ سب وہاں سے نکلتے ہیں تب ہی جنیفر وہیں روک کر کیمرہ کی طرف دیکھ کر لوگوں کو بتاتی ہے کہ میں اچھی ہلک ہوں اور وہ ہلک کیسے بنی کہانے سنانے کے لیے وہ لوگوں کو پاسٹ میں انہیں ماضی ملے جاتی ہے جہاں وہ اپنے قزن بروس یعنی ہلک کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہی تھی بروس اسے بتاتا ہے کہ جنگ میں میرا جوازت میں ہوا تھا وہ اب ٹھیک ہونے لگا ہے ساتھی ساتھ میں نے اپنے لیب میں ایک مشین بھی بنائی ہے جو مجھے میری انسانی روپ میں رکھتی ہے اور ہلک بننے نہیں دی دونوں بڑی آرام سی باتیں کرتے جاہی رہے تھے کہ اچانک سے ان کی گاڑی کے سامنے ایک سپیش ہی پا جاتی ہے جسے دیکھ کر جنیفر گھبرا جاتی ہے ڈرائیونگ پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا اور ان کا کافی برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بروس کا کافی خون نکل رہا تھا جسے دیکھ کر کافی خبرا جاتی ہے اور بروس کی منع کرنے کی بابا جود بھی وہ اسے ہاتھ لگا لیتی ہے جس وجہ سے بروس کا خون جنیفر پر گیر جاتا ہے اور وہ بن جاتی ہے شی ہلک اب شی ہلک بن کر گوسی میں آ کر وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور ایک دم بھی ہوش ہو کر گیر جاتی ہے پھر جب اسے ہوش آتی ہے تو وہاپی سے جنیفر بنی ہوئی تھی اور اب وہ جنگل سے نکل کر ایک ہوتل میں جاتی ہے جہاں کچھ لڑکیوں کی مدد سے وہ دوبارہ کپڑے پہن کر اچھ سے تیار ہو جاتی ہے وہ وہاں سے نکل ہی رہی تھی کہ تب ہی کچھ لڑکی اسے تن کرنے لگتی ہے ان لڑکوں کی وجہ سے اسے کافی گسہ آ جاتا ہے اور وہ واپی سے شی ہلک بن جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی بروس وہاں پہنچ کر اسے اپنے ساتھ لی جاتا ہے صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ واپی سے جنیفر بنی ہوئی تھی وہ کپڑے بدل کر بروس کی پاس اس کے لیب میں جاتی ہے جہاں اس ٹائم بروس سمارٹ ہلک کی شکل میں تھا وہ جنیفر کو بتاتا ہے کہ اس ٹائم ہم ایک آئیلینڈ پر ہیں اور یہ لیب مجھے ٹونی انہی آئرن مین نے گفٹ کی تھی جہاں اتنے سال لوگوں سے چھپ کر میں نے اپنے ہلک والے روپ کو کابو کرنا سیکھا ابھی میرا پورا دھیان تمہاری ٹریننگ پر ہے تمہیں سکھانے پر ہے لیکن جنیفر کو تو ہر حال میں واپس پہلے جیسا ہونا تھا پر اس بارے میں بروس اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود اتنے سالوں سے اس ہلک والے روپ کو جیل رہا تھا اور وہ اسے ہلک کو کابو کرنا سکھانا ہی شروع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں اپنے غصے کو کابو کرنا ہوگا جو جنیفر وکیل ہونے کی وجہ سے پہلے سے ہی کافی اچھے سے کر پا رہی تھی اسی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو کابو کرنے میں اسی پندرہ سال لگ گئے وہ جنیفر بس ابھی ابھی ہلک بند کر بڑی آرام سے کر سکتی ہے یہ سب جان کر بروس کو تھوڑی جیلن تو ہوتی ہے لیکن وہ جنیفر کا حوصلہ بڑھانی لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ہی تمہاری ٹریننگ میں زیادہ وقت نہیں لگے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنیفر جب ہلک بندی ہے اور سوتی ہے تو صبح اٹنے پر وہ جنیفر ہی بنی ہوتی ہے ایک صبح ہلک اسے شور کر کے اٹھا دیتا ہے جس وجہ سے اسے گصہ جاتا ہے اور وہ ہلک بن جاتی ہے اور اس کا بیٹ ٹوٹ جاتا ہے جہاں ہلک اسے سمجھاتا ہے کہ اب تمہیں کیسے کپڑے اور بیٹ کی ضرورت پڑھنے والی ہے جس کے بعد وہ جنیفر کو ٹریننگ دیتا ہے اسے لڑنے کی طریقے سکھاتا ہے اسے ہلک کو واپس جنیفر بن کر اپنے گھر جانے کی پڑی تھی تاکہ وہ دوبارہ سے پہلے والی عام اور سکون والی زندگی گزار سکے لیکن ہلک کا اسے کہنا تھا کہ ابھی اس میں تھوڑا وقت لگے گا اور تمہیں تب تک یہاں رہنا ہوگا جب تک مجھے یہ تسلی نہیں ہو جاتی کہ تم عام لوگوں میں آسانی سے جا سکتی ہو اس بات سے جنیفر کافی اداس تھی کیونکہ رات و رات اس کی زندگی ہی بدل گئی تھی تب اس کا موقع کرنے کے لیے بروزو سے ہلکی طاقتوں کے فائدے کی بارے میں بتانے ہی لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہلک بہت ساری شراب کو ایک ٹائم میں پی سکتے ہیں جو کہ ایک عام انسان کے لیے کرنا ناممکن ہے جس کے بعد وہ دونوں بہت ساری شراب پیتے ہیں اگلی دن کے ٹریننگ میں بھی جنیفر سب کچھ بڑی اچھی سے اور آسانی سے کر رہی تھی وہ جب چاہے جنیفر بن جاتی تھی اور جب چاہے ہلک والی روپ میں آ جاتی تھی اور یہ سب کرنی میں ہلک کو صدیان لگ گئیں یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی اتنی سالوں کی محنت کا جنیفر کو فائدہ ہو گیا ورنہ اگر ہلک نہ ہوتا تو اسے بھی بہت محنت کرنے پڑنی تھی وہ یہاں پر رہ رہ کر تینگ آ چکی تھی اسے واپس اس کی پہلی والی زندگی چاہیے تھی ابھی ہاں بروس اسے سمجھا ہی رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے ہلک اور شی ہلک کا ایک بڑا زبردست روپ دیکھ پاتی ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو برابر کی ٹکر دے رہی تھی جس میں آئلینڈ تو تباہ ہوتا ہی ہے ساتھ ہلک کا بار بھی ٹوٹ جاتا ہے جو اسے بہت پیارا تھا پھر جب شی ہلک کا گسٹنڈا ہوتا ہے تو وہ اسے اس کے ساتھ بار کو ٹھیک کرنے کیلئے کہتا ہے جسے ٹھیک کرنے کے بعد ہلک جینیفر کو واپس جانے کی اجازت دے دیتا ہے ایسا کرتے ہوئے وہ کافی دکھی نظر آ رہا تھا کیونکہ ایک بار پھر وہ اکیلا پڑھنے والا تھا اگلی سن میں ہم پریزنٹ انہی موجودہ وقت میں دوبارہ سے جینیفر کو دیکھتی ہیں جو لوگوں کو یہ کہانی سنا کر کوٹ جاتی ہے اپنا کیس لڑنے کے لیے لیکن تب ہی یہاں پر ایک برے لڑکی جو ایک ویلن تھی وہ آ جاتی ہے جس کی پاس اوپر پاورز تھی وہ یہاں آتی ہے تباہی مچانا شروع ہو جاتی ہے اب جینیفر کی پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اسی لیے وہ شی ہلک میں مدلتی ہوئے اس ویلن سے لڑتی ہے اور سبی کی جان مچا لیتی ہے جس چکر میں سب لوگوں کو اس کی ہلک والے روپ کی بارے میں پتا چل جاتا ہے جس وجہ سے تھوڑی دیر میں وہ کافی مشہور ہو جاتی ہے خبروں میں بھی اسے کی بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح شی ہلک بن کر اس نے لوگوں کی جان بچائی لیکن جینیفر کو تو یہ سب بلکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ اسے کبھی بھی خبروں میں آنے اور سوپر ہیرو بننے کا کوئی شوق نہیں تھا اسے تو بس اپنے پرانے نارمل اور سادھا زندگی پسند تھی کیونکہ اس کا مانا تھا کہ سوپر ہیروز کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے سوپر ہیروز بغیر پیسوں کی اتنی محنت کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں پارٹی میں جاتی ہے جو اس کی دوستوں نے کیس جیتنے اور اس کے شی ہلک بننے کی خوشی میں رکھی تھی سب لوگ کافی خوش تھے لیکن تب ہی جینیفر کا بوس اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے اسے لئے تم شی ہلک سے جینیفر کے روپ میں آ جاؤں جینیفر کے ایسے کرتے ہیں اس کا ویلنس خراب ہونے کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتی ہے کیونکہ اس نے بہت ساری شراب پی لی تھی جس کا اندازہ اسے ہلک والے روپ میں نہیں ہو رہا تھا خیر اس کا بوس اسے کہتا ہے کہ تم کیس تو جیت گئی ہو لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تمہیں جیت شی ہلک بننے کی وجہ سے ملی ہے کیونکہ تم نے ججز کی جان بچائی تو انہوں نے تمہاری حق میں فیصلہ کر دیا اسی وجہ سے اس کیس کو برند کر دیا گیا اب یہ ہونا ہماری کمپنی کے لیے اچھا نہیں اور تم اب شی ہلکو اس وجہ سے میں تمہیں نوکری سے نکال رہا ہوں یہ سن کر تو جنیفر کے ہوش ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کو سوالتے ہوئے وہ ایک نئی نوکری دھوڑنا شروع کرتی ہے لیکن ایسا کرنا اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ شی ہلکو کو کوئی بھی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور جب آیو سکر بیٹھی تھی تو اس کے پاس اس کے موم ڈیڈ کا میسیج جاتا ہے جو اسے آج رات اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بولاتے ہیں یہاں اپنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنے دل کا بھو چلکہ کرتی ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی زندگی بلکل بدل چکی تھی یہ تک کہہ دیتی ہے کہ کاش اس دن بروس کو میں نے وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہوتا تب شاید سب کچھ ٹھیک ہوتا اور مجھے یہ سب کچھ جیلنا نہ پڑتا لیکن اس کے ڈیڈ اسے کافی حوصلہ دیتی ہے اس پر ایک نئی امید کے ساتھ جینیفر مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے نکل جاتی ہے جینیفر ایک بار میں ہوتی ہے جہاں اس کے پاس اسی کمپنی کا بوس آتا ہے جس کے خلاف جینیفر کیس لڑ رہی تھی وہ جینیفر کو نوکری دینے کا کہہ کر کل آفیس آنے کا کہہتا ہے جہاں جانے پر جینیفر کو پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ ایک نیا ڈیپارٹمنٹ کھول رہے ہیں جہاں اسے ایسی انسانوں کے لیے کیس لڑنے ہوں گے جن کی پاس سپر پاورز ہیں اور جنہیں سپر ہیومنز کہا گیا ہے اسی لیے اسے نوکری پر ہر ٹائم ہلک بن کر رہنا ہوگا یہ سن کر جینیفر کیمرا کی طرف دے کر بولتی ہے کہ ہمیشہ مجھے وہی کام کیوں کرنا پڑتا ہے جو میں کرنا نہیں چاہتی یہ سن کر ہمیں جینیفر پر ترس بھی آتا ہے اور اس کی حالت دے کر ہلسی بھی آتی ہے خیر یہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا پہلا کیس ابومینیشن کیلئے ہوگا ابومینیشن دراصل ہلک کا بہت بڑا دشمن تھا جس نے ہلک کی جان لینے کی بھی کوشش کی تھی لیکن ہلک نے اسے ہرا کر جیل میں بند کروا دیا اور اب اس کی سزا پوری ہونے والی ہے پر جب وہ جیل سے نکلے گا تو لوگ بہت شور مجھائیں گے اسی لیے جینیفر کا بوس اسے کہتا ہے کہ تم اس کا کیس لڑو اور اسے کوٹ میں بے کسور ثابت کرو لیکن جینیفر بروس کی وجہ سے ایسا کرنے سے گھبرا رہی تھی جس پر اس کا بوس اسے اس بارے میں ایک بار سوچنے اور ابومینیشن سے ملنے کو کہتا ہے پھر جب جیل میں جینیفر ابومینیشن سے ملنے جاتی ہے تو وہ خود کو معصوم اور بے کسور ثابت کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا وہ جینیفر کو بتاتا ہے کہ میں بھی ایک عام انسان تھا جو سوپر پاور سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن گورنمنٹ کی تجربوں کی وجہ سے میں ایک برا اینی ویلن بن گیا اور ہلک ایک ہیرو لیکن اب میں بدل چکا ہوں اور واپس ایک سکون والی زندگی جینا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جینیفر سوچنے کا ٹائم مان کر وہاں سے نکل جاتی ہے گھر جا کر وہ ہلک کو فون کرتی ہے اور اسے ساری بات بتا کر اس کیس پر کام کرنے کی اجازت مانتی ہے جس سے ہلک اس کے یہ کیس لینے پر مان جاتا ہے کیونکہ اسے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ابومینیشن اب بدل چکا ہے یہ سنکر جینیفر کو کافی اچھا محسوس ہوتا ہے جینیفر خوشی خوشی اپنے بوس کو کال کر کے کہہ دیا کہ ہاں میں یہ کیس لینے کیلئے تیار ہوں پر تب ہی اس کا بوس اسے پہلے ٹی وی دیکھنے کیلئے کہتا ہے جہاں دیکھتی ہے کہ ابومینیشن جیل سے بھاگ گیا ہے اور وہ ابھی ایک جگہ پر لڑائی کر رہا ہے یعنی اس کا مطلب وہ بدلہ نہیں بس جینیفر کی سامنے ڈراما کر رہا تھا یہ دیکھ کر غصی میں جینیفر ابومینیشن سے ملنے جاتی ہے جسے واپس سے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا تھا جینیفر اس پر کافی گصہ کرتی ہے کہ تم نے میرے سامنے ڈراما کیا مجھ سے جھوٹ بولا جس پر وہ جینیفر کو بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ چیف جس کا نام وانگ ہے جو جادوگر ہے اس کے کہنے پر کیا جینیفر فوراں اپنے دوست کو وانگ کے بارے میں پتہ لگوانے کیلئے کہہ دیتی ہے اور اسی پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے ایک لائبریری میں کام کرتا تھا فوراں وانگ سے ملنے کیلئے نکلتی ہے تاکہ وہ پتہ لگوا سکے کہ اس نے ابومینیشن کو لڑنے کیلئے کیوں کہا ادھر خبروں میں جینیفر کے خلاف بات ہی ہونے لگتی ہے کہ وہ غلط انسان کا کیس لڑ کر اس کا ساتھ دی رہی ہے یعنی ابومینیشن جو دنیا کے لئے بڑا خطرہ بن سکتا ہے اپنے کیس میں لگ جاتی ہے اور تب ہی اس کی آفس میں آتا ہے وانگ جو کہتا ہے کہ ابومینیشن جو بھی بول رہا ہے وہ سچ ہے کیونکہ اصل میں میں ایک جادوگر بن چکا ہوں اور اپنی طاقتوں کو سمجھنے کیلئے میں ابومینیشن کو اس کلب میں لے گیا تھا تاکہ اسے لڑ کر میں اپنی طاقتوں پر کابو پاسکوں شیحلک وانگ کو بتاتی ہے کہ تمہارے اس حرکت کی وجہ سے ابومینیشن کو زمانت نہیں ملے گی لیکن اگر تم کوٹ میں یہ کہہ دو کہ ابومینیشن بھی قصور ہے اور اسے لڑائی کیلئے لے جانے والا میں ہوں تو شاید اس کی جان بچ سکتی ہے تب ہی سن کر وانگ مان جاتا ہے ابومینیشن کا کیس بھی شروع ہو جاتا ہے جہاں ساری فیصلے اس کی حق میں ہوتے ہیں ججز کو بتاتا ہے کہ اب میں اپنی ابومینیشن والی روپ پر کابو پاسکتا ہوں جہاں وہ سب کو ابومینیشن بن کر بھی دکھاتا ہے وہ جیل میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی سب اسے ڈرنے لگتے ہیں یہ دیکھر ججز اسے زمانت تو دے دیتے ہیں لیکن اسی دوبارہ ابومینیشن والی روپ میں آنے سے منع کرتے ہیں کیس جتنے کے بعد جب جنیفر وہاں سے نکلتی ہے تو خبروں والی میڈیا والی ابھی بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے کوئی اس کی بارے میں اچھا کہہ رہا تھا تو کوئی برا لیکن جنیفر ان پر دھیان نہیں دیتی اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ جنیفر کا ایک پرانا دوست سوپر ہیومن کے آفس میں اپنے دوست کے خلاف کیس لے کر آیا تھا اس کا کہنا تھا کہ میری دوست ایک ایلف ہے یعنی وہ انسان نہیں بلتی کوئی اور مخلوق ہے اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اس لیے میں اس کے خلاف کیس کرنا چاہتا اگلی دن جنیفر اپنے کولی کبھی ایلف والا کیس جتنے میں مدد کرتی ہے اور تھوڑا حوصلہ آنے کی بعد آخر کار وہ ٹی وی پر آ ہی جاتی ہے اور اپنا شیحلک والا روپ لوگوں کو دکھا ہی دیتی ہے رات کو جنیفر جب گھر جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس پر حملہ کر دیتی ہیں لیکن وہ شیحلک بنتے ہوئے کھٹ کو بچا لیتی ہیں دراصل وہ لوگ اسے انجیکشن لگا کر اس کے کون کا سیمپل لینے کی کوشش کر رہی تھے لیکن شیحلک بننے کی وجہ سے وہ انجیکشن ٹوٹ گیا جس سے وہ بچ گئی اس کے بعد ہم جنیفر اور اس کی کولی کو دیکھتے ہیں جو دونوں بہت خوش تھی اور ڈانس کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنے جیت کا کافی مزہ لے رہی تھی اب شیحلک کا پارٹ فور شروع ہوتا ہے اور ہمیں جادوگر کو دیکھتے ہیں جو اپنا ایک شو چلا رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے جادوگر کے دکھا رہا تھا ہر کوئی بیٹا اس کی بیکار سے جادو کو دیکھ کر بور ہو رہا تھا اور تب ہی وہ ان لوگوں کو اپنے شو کا سب سے بڑا جادو دکھانے والا ہوتا ہے جس کے لیے وہ لوگوں میں سے ہی ایک لڑکی کو بلاتا ہے جس کا نام میڈیسن ہوتا ہے اس لڑکی میں بہت ساری شراب پی ہوئی تھی جس وجہ سے وہ کافی نرشی میں تھی لیکن تب ہی وہ جادوگر کے جیب سے انگوٹی پہن کر ایک پورٹل یعنی ایک دوسرا راستہ کھول دیتا ہے جہاں غلطی سے وہ لڑکی انہی میڈیسن اس میں چلی جاتی ہے پھر ہم کہیں اور کا زین دیکھتے ہیں جہاں وانگ بیٹھ کر اپنا سب سے پسند دیدہ شو دیکھ رہا تھا وہ کافی نجوائے کر رہا تھا کافی مستی میں تھا وہ لیکن تب یہاں اس راستے کے ذریعے ٹرانسفر ہو کر میڈیسن پہنچ جاتی ہے تو وانگ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کسی سرپیرے جادوگر نے پورٹل یعنی ایک راستے کے ذریعے تو نہیں آوے جا جس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں اس نے مجھے بھیجا تو اسے راستے کے ذریعے ہی ہے لیکن میں وہاں سے اپنی جان بچا کر یہاں آئی ہوں تو وانگ اسے پوچھتا ہے کہ آخر وہاں پر ہوا کیا تھا کہتی ہے کہ کسی کو میں نے اپنے خون کے چھے کترے دیئے جس کے بدلے میں اس نے مجھے جلتے ہوئے لاوے کے کونے سے بچایا یہ سن کر وانگ بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور اب اس پاگل جادوگر کے خلاف کاروائی کرنے کا سوچتا ہے اب ہم جینیفر اور اس کے فادر کو دیکھتے ہیں جہاں جینیفر کے ڈیڈ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کچھ کیمراز، ہتیار اور ایک بیل چلائی ہوتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ کل رات تم پر چار گنڈوں نے حملہ کر دیا جس وجہ سے مجھے کافی پریشانی ہوئی اور مجھے تمہاری حفاظت کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا جس پر جینیفر کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ جانتے ہیں نا کہ میں شیئر ہلک ہوں اور میری طاقت کا اندازہ نہ باقی لوگوں کو ہے اور نہ فیلحال آپ کو ہے اب بالکل بھی ٹینشن مت لیجئے میں اپنی حفاظت کر سکتے ہوں اور سب کچھ پہلے جیسا نارمل بھی کر دوں گی اب آفیس مہنچنے پر جینیفر اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی کبھی اس کی دوست پوچھتی ہے کہ جینیفر آکھر تمہارے زندگی میں چل کیا رہا ہے کیا تم اس بوریت پر زندگی سے پریشان نہیں ہو چلو تمہاری بوریت دور کرنے کیلئے انٹرنیٹ کی ایک سائٹ پر تمہاری پروفائل بنا دیتی ہوں یعنی تمہارا اکاؤنٹ اور وہ سائٹ ایسی ہے اس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اپنی شادی کے لیے لڑکا یا اپنی لڑکے ڈونڈتے ہیں لیکن تبھی یہاں پر وہنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک سرپیرا فضول سا جادہ گھر ہے جو ایک پورٹل کو ایک راستے کو بغیر کسی کی اجازت بغیر کسی لائسنس کے استعمال کر رہا ہے جو غیر قانونی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسی دوقوں کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے اس طرح کی غلط چیزوں کو روکا جائے کیونکہ اگر اس طرح کی کام روکیں گے نہیں تو ہماری دنیا میں دوسری دنیا کے خطرناک جانور اور کلیجر آ جا سکتے ہیں اور اس سے پوری انسانیت کو خطرہ ہے یہ سنکر جانیفر اسے پوچھتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایگریمنٹ ہے جسے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایگریمنٹ کوئی ناوٹس یا پھر کوئی پیپر جس پر میں کاروائی کر سکوں کیونکہ اگر ہم جج کے سامنے بغیر کسی پیپر کے گئے تو وہ تو ہمیں کورٹ میں کھڑا بھی نہیں ہونے دیں گے فوم کہتا ہے کہ ایسا کچھ تو نہیں ہے لیکن میرے پاس گواہ ضرور ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس جانیفر نے یہ حرکتیں سچ مجھ کی ہیں یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تب جانیفر اسے کہتی ہے کہ اس پر اپنا کوئی نام پتہ کچھ تو دیجی جس پر فوم جانیفر سے ایک کارڈو سے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر کال کر دینا میں فورا نہ جاؤں گا پھر شام کو جب جانیفر اس کی دوست ایک بار میں میٹھی تھی تو اس کی دوست جانیفر کا موبائل لے کر بہت ساری لوگوں کو میسج کر دیتی ہے ملنے کے لیے لیکن کوئی بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا تب یہ دیکھ کر اس کی دوست کہتی ہے کہ کیوں نہ تم اپنی پروفائل شیحل کے نام سے بنا لو اور پھر دیکھنا کیسے لوگ تم سے ملنے کے لیے تمہارے پاس آتی ہیں لیکن فی الحال وہ نہ کچھ کہتی ہے اور نہ ایسا کچھ کرتی ہے پھر ہم اسی سر پھرے جادوگر کو اس کی آفیس میں دیکھتے ہیں جہاں پر وانگ اور جانیفر بھی تھے جو اسے باز آ جانے کے لیے ایک نوٹس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب سے تم کوئی بھی کسی بھی قسم کا جادو نہیں کروگی کیونکہ اسے انسان دنیا پر بہت بڑا خطرہ آسکتا ہے اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں لیکن وہ جادوگر ان کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ اس کے لیے میں تمہیں کوٹ میں گسیٹ سکتا ہوں جس پر جانیفر کہتی ہے تو ٹھیک ہے پھر میری تم سے ملاقات اب کوٹ میں ہی ہوگی اب یہاں وانگ اور وہ جادوگر ایک دوسری کے ساتھ کافی الگ الگ ہسانے والے جادو کر رہے تھے اب جانیفر ایک لڑکے سے ملنے پہنچتی ہے کافی سارے الگ الگ لڑکوں سے ملنے اور بات کرنے پر اسی کوئی بھی اپنے جیسا نہیں ملتا جس کے بعد اگلی دن کوٹ میں گواہوں کو بلایا جاتا ہے جہاں جج انہیں بتاتی ہے کہ اگر آپ کی پاس کوئی گواہ یا پھر کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم اس کیس کو یہیں روک دیں گے تو وہ جادو کر کے میڈیسن کو یہاں بلا لیتا ہے جو کہتی ہے کہ ہاں اس جادو کرنے مجھے غائب تو کیا تھا لیکن میں ایک ایسے جگہ پر کونج گئی تھی جس کا ذکر میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کسی کے ساتھ اس بات کو میں راز رکھوں گی اور کسی کو نہیں بتاؤں گی اسی لئے اس راز کو خوفیہ ہی رہنے دیں میں نہیں بتا سکتی آپ کو اب کیونکہ یہاں پر جج کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اسی لئے وہ اس کیس کو اگلے ہفتے پر رکھ دیتی ہے پھر جب جنیفر گھر تھی تو وہ کافی بور ہو رہی تھی انہیں پروفائل کو جنیفر سے شی ہلک میں بدل دیتی ہے اور بس پھر وہ ہی ہوتا ہے جیسا اس کی دوست نے کہا تھا ایک کے بعد ایک لڑکے کے میسیج آنے لگتی ہے شی ہلک سے ملنے کے لئے اب ہم اسی جادوکر کو اس کی شوہ میں دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک اور لڑکی کو بلکل پہلے کی طرح پورٹل کے ذریعے غائب کرنے والا تھا لیکن وہ لڑکی اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پچھلی بار تم نے میری جس دوست کو غائب کیا تھا وہ ابھی تک نہیں آئی اسی لئے میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے بنی تب یہ سن کر وہ جادوکر کسی اور جگہ پر پورٹل بنا دیتا ہے جہاں اسے ایک پرندہ باہر آتا ہے اور اس لڑکی کے ہاتھ میں انڈا دی دیتا ہے اور جب وہ انڈا پھورتا ہے تو اس کے اندر سے ایک کریچر نکلتا ہے یہ دیکھ کر سبیلوں کافی حیران ہو جاتے ہیں تب وہ جادوکر ایک اور بڑا سا پورٹل کھول کر اسے اندر بیجنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا سا کریچر اب دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہوتا جا رہا تھا اب جادوکر کے حساب سے سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ اس کے سب سے بڑی بول تھی کیونکہ تب ہی اس پورٹل سے بلکل ویسے ہی اور وہ سارے کریچر نکل کر باہر یعنی ہماری دنیا میں آنے لگتے ہیں اور ہر جب پر تباہی مچانے لگتے ہیں اب کیونکہ وانگ بھی ایک جادوکر تھا اس لیے اس جادوکر کے پاس وانگ سے مدد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے یہ اسے بلا لیتا ہے اور اب نا چاہتے ہوئے بھی وانگ کو اس لڑائی میں اترنا ہی پڑتا ہے ادھر شیحلک لٹکے سے ملنے کے لیے پہنچ چکی تھی جہاں اب کی بار بھی وہ کافی سارے لوگوں سے ملتی ہیں جہاں کچھ تو اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارا وزن اٹھایا ہے ایک کی ٹائم میں تم زیدہ سے زیدہ کتنا اٹھا لیتی ہو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاں آرام سے ایک دو ٹن تو اٹھائی لیتی ہو اب انہی لوگوں میں آخر کار اسے ایک لڑکا پسند آ ہی جاتا ہے جو ایک ڈاکٹر تھا شیحلک کسی اپنے گھر لے جاتی ہے لیکن انتی کو ہی بات کرنے سے پہلے ہی وانگ یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جینیفر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اس لیے جلدی کرو میرے ساتھ چلو اب وانگ جینیفر انہی شیحلک کو وہیں لے جاتا ہے جہاں وہ کریٹرز تباہی مچا رہے تھے اور اس پورٹل سے اب بھی ایک کی بعد ایک وہ کریٹرز باہر آ رہے تھے تب یہاں جینیفر وانگ سے پوچھتا ہے کہ آخر مجھے کرنا کیا ہے جس پر وانگ کہتا ہے کہ میں ایک اور پورٹل کھولتا ہوں بس ایک ایک کر کے انہیں دوسری دنیا میں پھینکتی جاؤں اب یہاں خاص بات یہ تھی کہ ان کریٹرز کو مارنے سے ان کا سائز اور بڑا ہو رہا تھا لیکن پھر بھی وانگ جدوی رسی بنا کر سبھی کریٹرز کو اسے لپیٹ لپیٹ کر دوسری دنیا میں پھینک دیتا ہے اور وہاں کا دروازہ بند کر دیتا ہے جس کے بعد جینیفر دوبارہ سے اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں وہ لڑکا اس کا انتظار کر رہا تھا اب ایسے ہی رات ہو جاتی ہے یہ اگلی صبح جب وہ لڑکا جینیفر کو اس کے اصل روپ میں دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اوہ یہ کون ہے جس کے بعد وہ یہاں سے جانے کا سوچتا ہے کیونکہ اسی تو صرف شیحلک ہی پسند آئی تھی تب ہی اس کی دروازے پر ایک آدمی نوٹس دینے کے لیے آتا ہے جب جینیفر اسے کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کلڑکی نے اسے یہ نوٹس پیچھا ہے جس پر لکھا ہوا تھا کہ شیحلک نام پہلی میں نے چھونا تھا یعنی یہ میرا نام ہے میری اس نام کی پروفائل بھی ہے ریجسٹر بھی ہے یہ نام لیکن اب تم نے میری اس نام کو چرایا ہے تو اس لیے اب تم پر کیس ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میڈیسن کو جو وونگ کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے اور وونگ کا نام عجیب طریقے سے لے رہی تھی دونوں ہی آپس میں الگ الگ قسم کی شراب کی باتیں کرے رہے ہوتے ہیں اس سیریز کی باقی پارس ہم تب اپلوڈ کریں گے جب وہ ریلیس ہو جائیں گے اب تک کے لیے گوڈ بائی تینکیو فر ووچنگ یہ کہانی ورڈ وارف اتمونے سے تین مہینے پہلے کی ہے یہاں ایک ٹینک دکھایا جاتا ہے جس میں پانچ لوگ ہوتے ہیں جن کے کمانڈر کا نام ہوتا ہے اور جب یہ جرمن کی فوج سے لڑ رہی ہوتی ہیں تو ان پانچوں میں سے ایک ہی موت ہو جاتی ہے یعنی وہ اپنے ملک کے لیے شہید ہو جاتا ہے جس کے بعد اب یہ چار لوگ بچتے ہیں دراصل ہی وہ وقت ہوتا ہے جب جرمنی ہار رہی ہوتی ہے ان لوگوں کی فوج یعنی امریکن فوج جرمنی کے کافی اندر تگز جاتی ہے یہ سارے کی سارے وہاں سے نگل کر اپنے کیمپ میں پہنچتے ہیں جہاں پر اور بھی وہ سارے امریکنز ہوتے ہیں ان کے ایک ساتھی کی موت ہو گئی ہے اسی لیے بینے ایک اور ساتھی کی ضرورت ہوگی تو اس مقصد کے لیے ان کے ٹینک کے لیے ایک سپاہی کو بیجا جاتا ہے جس کا نام نورمن ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے اپنے کمانڈر یعنی ڈان کے پاس اسے دیکھ کر ڈان کہتا ہے کہ نہیں تم ہمارے ساتھ پانچوے سپاہی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کافی جوان تھا اسے دشمن سے لڑنے کا کوئی بھی تجربہ نہیں ہوتا تم نورمن کہتا ہے کہ نہیں مجھے آفیسر نے یہاں پر بھیجائے اب میں آپ کی ساتھ آپ کی ٹینک میں کام کروں گا ڈان اسے پوچھتا ہے کہ تم کب سے فوج میں ہو جس پر وہ کہتا ہے آٹ افتی سے اب یہ ایک کلرک ہے ٹائپنگ کرتا ہے اور اسے ٹینک کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تب ڈان اسے اپنا ٹینک دکھاتے ہو کہتا ہے کہ وہ ہمارا گھر ہے جاؤ وہاں پر جاؤ لیکن کسی کے بھی پاس مت جانا کیونکہ ڈان جانتا ہے جس کی تین ساتھی ہیں وہ اسے اتنی جلدی قبول نہیں کریں گی اور جب نورمن ان کے پاس جاتا ہے تو وہ لوگ ایسے کرتی ہیں وہ اس کی بیک سے کتاب نکال کر اس کی بیک کو چیک کرنے لگتے ہیں یہی دیکھ کر نورمن کہتا ہے کہ ادھر دو وہ میری کتاب ہے جس پر وہ سپائی کہتا ہے کہ جاؤ یعنی سگرٹ لے کر آؤ نورمن کہتا ہے کہ میں سگرٹ نہیں پیتا جس پر وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جھوٹ بول رہی ہو تو تب ان میں سے ایک پوچھتا ہے کیا تم کبھی ٹینک سکول گئے ہو جس پر نورمن کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی ٹینک کو اندر سے دیکھا تک نہیں اور وہ اسے ٹینک کے اندر جانے کیلئے کہتے ہیں اب یہاں پر نورمن نے ٹینک کے اندر سے صفائی کرنے تھی اور جب وہ صفائی کہہ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جمع ہوا کھون دے کر اسے الٹیاں ہونے لگتی ہے اور وہ باہر آ کر الٹیاں کرنے لگتا ہے اور یہ سب کچھ ڈون بھی دیکھ پا رہا تھا جسے دیکھ کر وہ فوراں سمجھ جاتا ہے کہ اس کا دل ابھی کمزور ہے اس کا دل کچھا ہے اور اسے وہ سمجھانے لگتا ہے کہ ہمیں ہر ایک جرمن کو مارنا ہے وہ ہمارے دشمن ہیں اگر تم انہیں نہیں ماروگے تو وہ تمہیں مار دیں گے جس کے بعد یہ لوگ اپنے پانچ ٹینک اور اپنی فوج لے کر آگے بڑھتے ہیں کیونکہ انہیں جرمنی کے اور بھی اندر جانا ہے اور جب یہ آگے جا رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر جرمنی کے بہت سارے لوگ پیدل چل رہی تھے لیکن فوج عام لوگوں کو کچھ نہیں کہتی اور وہ آگے نکل جاتے ہیں اور اب ان کے پانچوں ٹینک جنگل کی راستے سے آگے نکلتے ہیں اور جب یہ وہاں سے جا رہی ہوتی ہیں تو کچھ سپاہی ان پر حملہ کر دیتی ہیں جس سے ان کے ایک ٹینک پر آگ لگ جاتی ہے لیکن ان سبھی سپاہیاں کو یہ لوگ مار دیتی ہیں اب یہاں پر غلطی نورمن کی تھی کیونکہ وہ سپاہی اس کی طرف سے آیا تھا اور اگر وہ جاتا تو اسے گولی مار سکتا تھا لیکن اس نے اسے گولی اس لیے نہیں ماری ہوتی کہ دشمن فوجی کی عمر کافی چھوٹی تھی اس بعد سے ڈون کو کافی غصہ آتا ہے وہ نورمن پر چلاتا ہے اور کہتا ہے نورمن یہ تم نے کیا کیا تمہیں اسے مارنا چاہیے تھا وہ تمہاری طرف سے آیا تھا دون کہتا ہے کہ دیکھا اس بچے نے کیا کیا ایک ٹینک پر آگ لگا دی اور ہمارے ساتھی مارے گئے اب ان کا ایک ٹینک خراب ہو گیا تھا جس وجہ سے یہ اپنے چار ٹینک لے کر ہی آگے بڑھتے ہیں اور یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر جرمنز اور امریکنز کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر دون ایک آفیسر سے ملتا ہے اور وہ آفیسر اسے کہتا ہے کہ میری فوج کے کچھ سپاہی اجوا پر بھسے ہوئے ہیں انہیں بچانے کے لیے میرے ٹینک پر بھیجے تھے لیکن جرمنز نے سارے ٹینک اڑا دیئے کیا تم انہیں بچا سکتے ہو دون بولتا ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتا کیونکہ دون کافی بہادر ہوتا ہے اور یہ آفیسر اسے پہلے سے جانتا ہے اور اب دون اپنے چار ٹینکوں اور کچھ پیدل سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور جب یہ آگے جاتے ہیں تو انہیں جگہ راستے پر دوہاں اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ اپنے ٹینک اسے طرف لے جاتے ہیں یہاں پر بہت سارے امریکن سپاہی ہوتے ہیں دراصلی وہی جگہ ہوتی ہے جہاں اس آفیسر کی فوج پسی ہوئی تھی انہیں جہاں انہیں آنا تھا اب ساری فوجی ٹینکوں کے پیچھے پیچھے آنے لگتے ہیں جرمنز ان پر حملہ کرتے ہیں بدلے میں یہ ڈون پر حملہ کرتے ہیں لیکن یہاں پر جرمنز کا ایک ٹینک ایسا بھی ہوتا ہے جو باقی ٹینکوں کو تباہ کرتا ہے اور وہ ٹینک ان پر حملہ کرتا ہے لیکن ڈالن کے کہنے پر یہ اس ٹینک کو اڑا دیتے ہیں وہاں ہی کو ٹینک بھی تھا جسے دیکھتے ہی لوگ لگتار گولیاں چلانے لگتے ہیں یہاں پر بہت سارے لاشی بھی پڑی ہوتی ہیں جنہیں دیکھا نورمن کا ساتھی اسے کہتا ہے کہ جلدی کرو انہیں مارو جس پر نورمن کہتا ہے کہ کیسے مارو وہ سب لاشی ہیں وہ پہلے ہی مار چکی ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا وہ لاشی ہیں اگر کسی نے اٹھ کر گولی چلا دی تب تم کیا کروگی تب اس باح سے نورمن کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل کمزور تھا وہ کسی کو نہیں مار سکتا تھا اور نورمن یہاں کہتا ہے میں ہار گیا میں نہیں کر سکتا تب اس کا ساتھی اسے سمجھاتے ہو کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام نہیں ہے لیکن کرنا پڑتا ہے اور اب یہ لوگ یہاں سبھی جرمنز کو مار کر ان پر فتح حاصل کر لیتے ہیں دون نورمن سے کہتا ہے کہ جس سیٹ پر تم بیٹے ہو یہاں میرا سب سے بہادر سپاہی تھا اور اب اس کی جگہ تم ہوں میں نے اپنے سپاہیوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں انہیں زندہ رکھوں گا لیکن ہر بار رکاوٹ تم بن رہے ہو نورمن بولتا ہے کہ میں نے آج تک صرف کلرک کا کام کیا ہے ٹائپنگ کی ہے مجھے یہ نہیں سکھایا گیا کہ مرے ہوئی لوگوں پر گولیاں کیسے چلانے ہیں اب کے لیے سوری مجھے معاف کر دیجئے آئندہ سے میں دھیان رکھوں گا اب یہاں پر ایک جرمن آدمی کو پکڑتی ہے جس نے امریکن سپائی کا کوت پہنا ہوا تھا اور وہ اس آدمی کو ڈون کی پاس لے کر آتی ہے نورمن کو بندوق دے کر کہتا ہے لو اور اسے گولی مار کر اس کے جسم کا برا حال کر دو نورمن کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ڈون پوچھتا ہے کیوں نہیں کر سکتے ایسا جسم میں وہ کہتا ہے کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے تم یہاں پر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے نہیں آئے تم انہیں مارنے آئے ہو اور جانتے ہو یہ یہاں پر کیوں آیا ہے یہ تمہیں مارنے کے لیے آیا ہے وہ نورمن کو مار مار کر کہتا ہے کہ اب اسے تم مارو ورنہ یہ تمہیں مار دے گا تمہیں اپنے اندر کی ججک کو ختم کرنا ہی ہوگا اس اب سے باہر آنا ہی ہوگا اسی لیے لو یہ بندوق اور اسے مار دو لیکن پھر میں نورمن کہتا ہے کہ نہیں میں اسے نہیں ماروں گا ایسا کرو کہ آپ ہی مجھے مار دو اور اب ڈون نورمن کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے حاصل پر دستی گولی چلاتا ہے جس کی گولی سے وہ جرمن آدمی مر جاتا ہے اور نورمن وہیں پر مایوس اور دھکی ہو کر لیڈا رہتا ہے یہاں پر ڈون ایسے دکھاتا ہے جیسے وہ بہو سکتا ہے لیکن وہ اتنا سکت نہیں ہوتا وہ بھی ایک انسان ہے اور ہر ایک لڑائی میں اپنے ساتھیوں کو مرتا ہوا اور دوسروں کو مارتے ہوئے اسے کافی دکھ ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اکیلی میں جا کر آنسو بہاتا ہے لیکن وہ یہ بات نہ کسی کو بتاتا ہے اور نہ محسوس ہونے دیتا ہے کیونکہ یہاں انسانیت کی کوئی قیمت قدر نہیں ہے اور ابھی نے کچھ بھی کر کے اس جنگ کو جیتنا ہوگا جرمنز کو ہرانا ہوگا نورمن کافی دکھی ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ڈون آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں صبح سے کچھ بھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا کچھ کھا لو اور اس کی کچھ ہی وقت بعد وہ سبھی یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں وہ ایک ایسی شہر میں جاتے ہیں جہاں پر جرمنز ہیں اور یہ سب ان کا مقابلہ کرتے ہیں یہاں پر نورمن بھی بہت سے لوگوں کو مارتا ہے کیونکہ اب وہ بدل گیا ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ ہمیں انہیں مارنا ہوگا ورنہ وہ ہمیں مار دیں گے اور یہاں وہ لوگ ایک بار پھر فتح حاصل کر لیتے ہیں یہاں پر ڈون کو اس کا آفیسر کہتا ہے کہ آج رات ہم یہی پر ہی رکیں گے اور صبح یہاں سے نکلیں گے جس کے بعد ڈون نورمن کی پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے دشمنوں کو مارا سب آسان تھا نا نورمن کہتا ہے کہ ہاں سب آسان تھا سچ کہوں تو مجھے کافی اچھا لگا کیونکہ میں نے اپنے ملک کیلئے دشمنوں کو مارا ہے اس کے بعد یہ دونوں ایک گھر میں جاتے ہیں کیونکہ آج رات انہیں یہی پر ہی رکنا ہے یہاں ایک عورت اور اس کی کزن ہوتی ہے اب کزن بہت ہی پیاری ہوتی ہے ڈون اسے کچھ انڈے اور سگریٹس دیتا ہے تاکہ وہ ان کے لئے انڈے بنا سکے یہاں پر ایک بڑا سا پیانو اور میوزک بچانے کی نورٹس بھی ہوتی ہیں نورمن کو پیانو بچانا آتا تھا اس لئے وہ نورٹس کے ذریعے پیانو بچانے لگتا ہے تب پیانو کے دون سنگر اس عورت کی کزن کافی خوشہ جاتی ہے کیونکہ یہ پیانو میوزک کے نورٹس اسی کے تھے اسی لئے اب وہ بھی یہاں آ کر نورمن کے ساتھ گانا گانے لگتی ہے پیانو بچانے کی بار دون نورمن سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے اس لئے تمہیں اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہیے جس کے بعد نورمن اور وہ لڑکی کمری میں جا کر بہت سارے باتیں کرتے ہیں اصل میں وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگی تھی جس کے بعد یہ سبھی ملکر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر ان کے ٹینکیں تین لوگ اچھاتے ہیں جو نورمن کو پریشان کرنے لگتے ہیں تب دون گصہ کر کی انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے جس پر وہ معافی مانگتے ہیں اتنے ہی دیر میں وہاں ایک سپاہی آتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ سب کے لیے ایک مشن ہے آپ کو چلنا ہوگا اسی وقت خودی سن کر وہ سب یہاں سے چلے جاتے ہیں عورت کی کزن کو نورمن کی جانے کا دکھ ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ تم جلدی واپس آنا تو وہ سپاہی جو نورمن کو پریشان کہہ رہا تھا وہ اسے کہتا ہے تم یہاں پر شادی کرنے آئے ہو جلدی چلو یہاں سے ہمیں اور بھی کام ہے اور وہ اسے کھیچ کر یہاں سے لے جاتا ہے باہرانے کے بارڈون اپنے آفیسر کے پاس جاتا ہے جو بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک جہاز نے دشمن کے سپاہیوں کو دیکھا ہے جو کہ پہاڑوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اسی لئے تم وہاں پہنچ کر ان پہاڑوں کی حفاظت کرو پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں اسی لئے تمہیں وہاں ان سے پہلے پہنچ کر ان پر گولیاں چلانے ہوں گی تاکہ وہ ٹر جائیں اور پہاڑوں پر نہ پہنچ سکیں کیونکہ وہاں ہمارے ڈاکٹرز اور لوگ ہیں اور اگر یہ دشمن وہاں پہنچ گئی تو بہت قتلیان ہوگا تمہیں جو کرنا ہے جلدی کرو کیونکہ اب تمہیں عزت کچھ ہو ہماری آخری امید ہو جس کے بارڈون اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جانے کی تیاری کرتا ہے لیکن تب ہی ہوائی جہازوں کے ذریعے ان پر بوم گرائے جاتے ہیں اور سب کی سب ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور نوربن بھی ایک ٹینک کے نیچے چلا جاتا ہے جب بمباری ختم ہوتی ہے اور نوربن باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جس گھر میں وہ عورت اور اس کی قزن رہتی تھی بوم گرنے کی وجہ سے وہ پوری طرح سے ٹوٹ کر تباہ ہو گیا ہے اسی لیے وہ باگتا ہوا وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی مر چکی ہے جس سے نوربن کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کافی روتا ہے لیکن تب ہی اس کے ٹینک کا آدمی زبر دستیو سے اپنے ساتھ لے جا کر ٹینک میں بٹھا دیتا ہے جس کی وادی چاروں ٹینکوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں پہاڑوں کی طرف لیکن تب ہی ان پر ایک طاقتور ٹینک حملہ کر دیتا ہے اب یہ ٹینک اس جنگ کا سب سے طاقتور ٹینک تھا جو صرف جرمنز کی پاس تھا اور اب یہ اس طاقتور ٹینک کو تباہ کرنے کے لیے اسی طرف نکل پڑتے ہیں لیکن وہ ٹینک ایک ہی کر کے ان کے تیر ٹینک کو تباہ کر دیتا ہے اور ان کے کافی سارے سپانیوں کو بھی مار دیتا ہے جس ٹینک میں ڈون اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے اس ٹینک کا نام ہوتا ہے فیوری آمنے سامنے تھی لیکن ڈون اور اس کے چار ساتھی فیوری ٹینک سے اس طاقتور ٹینک کو پوری طرح سے تباہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر نورمن بھی سب کو کافی بری طرح سے مارتا ہے یعنی اب وہ پوری طرح سے فوجی بن چکا ہے کسی کو بھی مارنے سے پہلے وہ سوچتا نہیں اس کے بعد جبھی لوگ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس سے ان کے ٹینک کے چین ٹوٹ جاتی ہے اور اب ٹینک آگے چل نہیں سکتا جس کے بعد یہ سب کے سب نیچے اتر جاتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک بولتا ہے کہ میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں یہاں ڈون نورمن سے کہتا ہے کہ تم اس پہاڑی پر جاؤ اور وہاں سے نظر رکھو اگر کوئی اس طرف آیا تو ہمیں بتا دینا نورمن اب اپنی بندوق لے کر اس پہاڑی پر پہرا دینے کیلئے چلا جاتا ہے اور جب وہ وہاں پہرا دی رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر جرمن کی ایک کافی بڑی فوج آ رہی ہے وہ بھاگتا ہوا ڈون کی پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں سے جرمن کی ایک فوج آ رہی ہے ڈون پوچھتا ہے وہ کتنے لوگ ہوں گے کہتا ہے کہ دو سو یا تین سو لوگ تو ہوں گے پوچھتا ہے یا ان کے پاس ٹینگز ہے نورمن کہتا ہے کہ ان کے پاس ٹینگز نہیں ان کے پاس ٹرکز ہیں تبھی ان میں سے ایک کہتا ہے وہ کوئی درفہ کا ہوں گے جو یاں سے بھاگ رہی ہوں گے نورمن کہتا ہے کہ نہیں وہ گاناں گا رہے تھی اور ایسا لگ رہا تھا جسے وہ لڑنا چاہ رہے ہیں اب نورمن سمیت جو یہاں پر چار ٹینگ کی سپاہی ہوتی ہیں وہ یہاں سے جانے کی تیاری کرتی ہے لیکن ڈون وہ کہتے ہیں کہ میں اس ٹینک کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یہ میرا گھر ہے تم سب پہاڑی کی راستے یہاں سے نکل جاؤں میں اکیلا ہی ان کا سامنا کروں گا حالانکہ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ڈون کسی کی نہیں سنتا وہ ٹینک کی اوپر چڑ جاتا ہے اور اپنی بندوق کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھنے کے بعد نورون بھی ٹینک کی اوپر چڑ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رکوں گا اب حالانکہ یہ دونوں جانتے ہیں کہ یہاں پر رکنے کا مطلب موت ہے لیکن یہ پھر بھی یہاں پر رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور تو اور یہ اپنی باقی فوج سے بھی رابطہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ریڈیو خراب ہو گیا ہے باقی کے تین بھی ٹینک کی اندر آ جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ہمت کریں گے اور چاہے جتنی بھی بڑی فوج ہو اکیلے سامنا کریں گے لیکن اندر جانے سے پہلے یہ باہر کچھ لاشوں کو رکھ دیتے ہیں تاکہ جب جرمنز یہاں پر آئیں تو انہیں ایسے لگے گی سب کی سب یہاں پر مارے جا چکے ہیں اور ان کا ٹینک بھی بڑی طرح سے تباہ ہو چکا ہے اب اندر جانے کی بعد یہ نورمن کا ایک نام رکھ دیتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب انہوں نے نورمن کو بڑی طرح سے اپنا لیا ہے جب یہ سارے ٹینک کے اندر ہوتی ہیں تو وہاں پر جرمن سپاہی آ جاتے ہیں اور جیسے ایک فوجی ٹینک کا ڈیکن کھولتا ہے تو ڈون کا سپاہی اسے گولی مار دیتا ہے باہر وہ بوم بھی پھینک دیتا ہے جس سے وہاں دھماکہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹینک سے ان پر گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں ٹینک کی ٹاپ سے ان پر حملہ کرتے ہیں جس وجہ سے جرمنز فوجی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنے فیوری ٹینک سے بہت سارے جرمنز کو مار دیتے ہیں لیکن اتنی بڑے جرمن کی فوج کا ایک حراب ٹینک سے مقابلہ کرنا لگ بگ ناممکن تھا جس وجہ سے ایک ایک کر کے ان کی تین سپاہی اپنے ملک کے لیے شہید ہو جاتے ہیں یہاں اب ان کے ٹینک کے اندر ڈون اور نورمن بچتے ہیں ڈون کو بھی گولی لگ چکی ہوتی ہے نورمن ڈون سے بھولتا ہے کہ شاید مجھے سرینڈر کر دینا چاہیے یعنی ہتھیار ڈال کر خود کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے ڈون کہتا ہے ایسا کبھی مت کرنا وہ تمہیں بہت بری موہ دیں گے کی نیچے ایک راستہ ہے تم اسے کھول کر وہاں سے ٹینک کے نیچے چلے جاؤ تم نورمن ایسے کرتا ہے وہ اس راستے کو کھول کر ٹینک کے نیچے چلا جاتا ہے اور تب ہی ایک جرمن سپاہی یہاں آ کر ٹینک کے اندر ایک بوم پھینک دیتا ہے جس کی پتے ہیں ڈون بھی اپنے ملک کے لیے شہید ہو چاہتا ہے اس کے بعد جرمنز چاروں طرف دیکھتی ہیں کہ یہاں پر اور کوئی امریکن تو نہیں بچا ایک سپاہی ٹینک کے نیچے بھی دیکھتا ہے اور اسے وہاں نورمن مل بھی چاہتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں نورمن کے لیے رہما چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اکیلا سپاہی مارا جائے اسی لیے وہ جرمن سپاہی یہاں سے آگے بچ جاتا ہے پیت اگلی صبح اس جگہ پر امریکن سپاہی آتے ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ ڈون کی فیورو ٹینک میں ان کا ایک امریکن سپاہی ابھی بھی زندہ ہے نورمن کو یہاں سے ایمبیلنس کے ذریعے لے جایا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کی جان بچ جاتی ہے اب ان پانچوں سپاہیوں نے فیورو ٹینک کے ساتھ ایک ایسی جنگ لڑی تھی جس کی وجہ سے یہ سب تاریخی پڑھنوں پر ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے اسی کے ساتھ یہ سچی کہانیاں پر ختم جاتے ہیں کہانی کے شروع میں ہمیں قورت کو دیکھتے ہیں جو منٹل ہاؤسپیٹل میں آتی ہے یہ ایک ڈاکٹر تھی جو پاگل مریضوں کا علاج کرنے کے لیے آئی تھی وہاں ہاؤسپیٹل کا جو انچارج تھا وہ سارا ہاؤسپیٹل دکھاتا ہے بتاتا ہے یہاں پر کچھ مریض تو ایسے ہیں جو بہت سکون سے رہتے ہیں پر کچھ مریض ایسے ہیں جن کو بہت دھیان سے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے تب ہی ایک آدمی انچارج کے پاس آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ لینا نام کی مریض گائب ہے انچارج یہ بات سن کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ لینا یہاں کی بہت زیادہ خطرناک مریض ہے اور اسی کے علاج کے لیے آپ کو یہاں پر بلائے گیا ہے ڈاکٹر کو ایک سیف روم میں چھوڑ کر لینا کو ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے تب ہی ڈاکٹر اسی کمرے میں ایک چھوٹی بچی سے ملتی ہے ڈاکٹر اسے پوچھتی ہے کہ تمہارے ماں باپ یہاں پر کام کرتے ہیں یہ سن کر وہ کہتی ہے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے یہ لینا تھی اور یہ بچی نہیں تھی دراصل اس کی عمر تیس سال تھی مگر دکھنے میں یہ دس سال کی بچی لگتی تھی اور اب لینا یہاں پر پوری طرح سے ڈاکٹر پر حملہ کرنے والی تھی پر تب ہی وہاں ہسپٹل کا سٹاف آ جاتا ہے اور وہ لینا کو پکڑ کر لے جاتے ہیں یہاں پر ہسپٹل کا انچارج ڈاکٹر کو لینا کی بارے میں بتاتا ہے کہ لینا کو ایک ایسی بیماری ہے جس وجہ سے بڑھنا بند ہو گئی ہے اس کو دیکھنے والا تو یہی کہتا ہے کہ یہ صرف دس سال کی بچی ہے پر اصل میں پورے تیس سال کی لیڈی ہے لینا یہاں پر آنے سے پہلے کسی کے گھر میں رہتی تھی پر وہاں سے چوری کر کر بھاگ گئی جس کے بعد ایک اور فیملی نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا پر اس نے اس فیملی کو مار دیا جس کے بعد وہ اب تک یہی پر رہ رہی ہے اور آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے مگر دیان سے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے پر جب وہ یہاں پر آئی تھی تو ہر وقت یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی اور خود کو نقصان بھی پہنچاتی تھی جس وجہ سے اس کی گردن اور ہاتھوں پر نشان ہے ایک دن ڈاکٹر لینا کو پینٹنگ کروا رہی تھی پتہ چلتا ہے کہ لینا کو پینٹنگ بھی بہت اچھے سے آتی تھی وہ وہاں پر ایک پاگل لیڈی کو بہت زیادہ گصہ دلوا دیتی ہے جس سے کہ ڈاکٹر یہاں پر بہت زیادہ ڈر گئی تھی پھر اس کے بعد لینا اپنے لیے ایک ڈریس آرڈر کرتی ہے وہاں پر گارڈ کو وہ اپنی باتوں میں لگا کر اندر بلاتی ہے اور مار دیتی ہے اور جو وہاں پر مین گارڈ تھا اس کو بھی پاگل لیڈی کو گصہ دلوا کر مروا دیتی ہے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ اب ہاسپٹل سے باہر آ گئی تھی باہر ڈاکٹر اپنی گارڈی میں بیٹھی جب لینا کو دیکھتی ہے تو وہ کافی زیادہ ڈر گئی تھی یہ بتانے کے لیے وہ ہاسپٹل کے اندر جاتی ہے ہاسپٹل کے انچار سے کہتی ہے کہ اب میں یہاں پر جوب نہیں کروں گی اس کے بعد ڈاکٹر یہاں سے چلی جاتی ہے پر جب وہ اپنے گھر پہنچ گئی تھی تو یہاں پر لینا اس کی کار میں چھپ کر اس کے گھر آ گئی تھی اور پھر وہ ڈاکٹر کے گھر آ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے اس کے بعد وہ وہاں ڈاکٹر کے ہی گھر میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتی ہے کہ پچھلے سال کوئی بچی گم ہوئی تھی یا پھر کوئی کٹنیپ ہوئی ہو اس کو انٹرنیٹ پر ایک بچی کی تصویر ملتی ہے جس کا نام ایستر تھا اور اس کے ماں باپ نے اس بچی کی ایک تصویر دے ہوئی تھی کہ آج جب وہ دس سال کی ہوئی ہوگی تو اس کی شکل کیسی ہوگی وہ وہاں پر اپنی شکل اور ایستر کی شکل کو ملاتی ہے جس سے کہ اس کی اور ایستر کی شکل بلکل ایک جیسی تھی اس کو یہاں پر ایک آئیڈیا آتا ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ اس بچی ایستر کی جگہ لے سکتی ہے وہ خود کو دس سال کی بچی کی طرح تیار کرتی ہے اب یہ یہاں سے ایستر کی فیملی کے پاس جا رہی تھی یہ جاتے ہوئے ڈاکٹر کو بھی دیکھتی ہے جو ابھی تک زندہ تھی وہ ڈاکٹر کہتی ہے پلیز مجھے چھوڑ تو مجھے مت مارو مگر لینہ اس کو مار دیتی ہے یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لینہ کتنی زیادہ خطرناک تھی پھر وہ ایک پارک میں جا کر چھولے میں بیٹھ جاتی ہے ایک پولیس آفیسر لینہ کے پاس آتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو بتاتی ہے کہ میرا نام ایستر ہے یعنی کہ یہاں پر وہ اس کو اپنا چھوٹا نام بتا رہی تھی اور میں بہت چھوٹی عمر میں اپنی فیملی سے دور ہو گئی پولیس آفیسر اب اس کی باتیں سن کر اس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا تہاں کہ وہ اس کو اس کی فیملی سے ملوا سکے یعنی کہ ایستر کی فیملی سے پھر اس کے بعد ہمیں اسی بچی کی فیملی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ایستر تھا جو بچپن میں گم ہو گئی تھی اس کی فیملی میں اس کے مام ڈیڈ اور ایک بڑا بھائی تھا یہ کافی زیادہ میر فیملی تھی اور ان کا نام بھی بہت تھا یہ ایک جگہ پر اپنے بیٹے کا میچ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے ایستر کے ڈیڈ اس سے بہت پیار کرتے تھے وہ آج بھی اپنی بیٹی کے غم کو نہیں بھولے تھے اب ایک انسپیکٹر ان کے پاس آتا ہے اور انہیں آ کر بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی ایستر مل چکی ہے یہ انسپیکٹر شروع سے ہی ایستر کے کیس کو دیکھ رہا تھا اور اب اگلے دن ایستر کی مام اس کو لینے جاتی ہے بہابر آفیسر ان کو بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی نے یہ بتایا ہے کہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس کو ایک لیڈی کی ڈنیپ کر کر دوسرے ملک میں لے گئی تھی اب وہ وہاں سے واپس آ گئی ہے اور اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں بتایا ایستر کے مام جب اس کو دیکھتی ہے تو کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اب وہ وہاں سے اس کو واپس گھر لے کر جا رہی تھی وہ راستے میں کافی زیادہ باتیں کرتی ہے جو ایستر کے تھی لینہ یہاں پر ایستر بننے کا پورا پورا ناٹک کر رہی تھی اور یہاں پر وہ کچھ ایسی باتیں بھی بول جاتی ہیں جو اس کو نہیں بولنی چاہیئے تھی وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سب کچھ بتا دے گی اور اس کو یاد بھی آ جائے گا اپنی فیملی کے ساتھ رہ کر تب ہی اب ایستر کی مام کو اس پر شک ہو رہا تھا وہ اب اس کو گھر لے آئی تھی ایستر کے ڈیڈ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پر اس کا بڑا بھائی یہاں پر کچھ عجیب بیہیو کر رہا تھا جس پر اس کی مام اس کو سمجھاتی ہے لینہ کو یہاں پر ایستر کے گھر کا سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہاں سے بھی لینہ کا پلان چوری کر کے بھاگنے کا تھا ایسا ہی کرتی تھی وہ دوسری لڑکیوں کا بھیس بدل کر ان کے گھروں میں جا کر چوری کرتی تھی یا پھر ان لوگوں کو مار دیتی تھی اگلے دن لینہ کو ایستر کی مام اس کو اپنی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے وہاں پر جا کر لینہ خود کو وہاں پر ایستر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی پر اب اس کی باتیں سن کر ڈاکٹر کو بھی شک ہو گیا تھا اور اپنی مام کو یعنی کہ ایستر کی مام کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے وہ دونوں گھر آ گئی تھی تب ہی لینہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ انسپیکٹر نے بھی اس پر نظر رکھی ہوئی تھی یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے گھر کے سبھی لوگ یہ مان گئے تھے کہ یہ ایستر ہے یہ اپنی ڈیٹ کے ساتھ پینٹنگ بھی کرتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لینہ کی اصل عمر تیس سال ہے وہ بہت اچھی پینٹنگ بناتی ہے اس کے ڈیٹ دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے کہ اتنی چھوٹی سی بچی اور اتنی پرفیکٹ پینٹنگ کیسے بنا سکتی ہے پر اب ایستر کی مام کو اس پر شک ہو رہا تھا وہ اس پر نظر رکھنا شروع کر دیتی ہیں ایک دن لینہ جب اپنے روم میں تیار ہو رہی تھی تو ایستر کی مام اس کے کمرے میں آ کر اس کی ڈائری پڑھنے لگتی ہے جو لینہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی تب ہی وہاں پر انسپیکٹر آ گئے تھے وہ ایستر کے مام اور ڈیٹ سے بات کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کل آپ لوگوں کو ڈاکٹر نے بلایا ہے اب لینہ کو اس بات پر شک ہو گیا تھا کہ وہ یہاں پر بہت چلدی پکڑی جائے گی اسی لیے اسی رات وہ بہت سارے گولڈ اور پیسوں کو جمع کر لیتی ہے اور یہاں گھر سے اپنے بھاگنے کی تیاری کرتی ہے پر تب ہی وہ سٹوڈیو میں ایستر کے ڈیٹ کو دیکھتی ہے جو انہیں دیکھ کر رک گئی تھی اور واپس گھر میں آ جاتی ہے ایک رات ایستر کے مام ڈیٹ پارٹی میں جاتے ہیں گھر پر لینہ بلکل اکیلی تھی اور اس کے ساتھ ایستر کا بھائی بھی تھا اس کا بھائی اپنے دوستوں کو بلا کر گھر پر پارٹی کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کے مام ڈیٹ تو گھر پر تھے ہی نہیں تب ہی پولیس انسپیکٹر ان کے گھر پر آتا ہے جس سے مل کر وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے مام ڈیٹ گھر پر نہیں ہے آپ پھر کبھی آئیے گا پر انسپیکٹر واشروم کے بہانے گھر میں آ کر لینہ کی انگلیوں کے نشان لینا چاہتا تھا اور وہ جب یہ سب کر رہا تھا تو لینہ بھی اس کو دیکھ لیتی ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی تب ہی ان کے مام ڈیٹ بھی آ گئے تھے گھر آتے ہی ایستر کی مام لینہ کے کمرے میں جاتی ہے یعنی کہ اپنی بیٹی ایستر کو چیک کرنے کے لیے پر وہ تو وہاں پر تھی ہی نہیں اچانک وہاں پر وہ ایک کتاب دیکھتی ہے جس میں اس کے پرانے گھر والوں کی تصویر تھی اور ایستر کی مام کی تصویر پر بھی چہرہ خراب ہوا ہوا تھا ادھر انسپیکٹر لینہ کے انگلیوں کے نشان کو ایستر کے ساتھ ملا رہا تھا پر وہ دونوں ایک جیسے نہیں تھے یہاں پر انسپیکٹر کو پتا چل گیا تھا یہ لڑکی ایستر نہیں بلکہ کوئی اور ہے پر تب ہی پیچھے سے لینہ آ کر چاکو سے انسپیکٹر کو مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی گھر والوں کو مجھ پر شک نہیں ہوا پر انسپیکٹر اس کو مرتے ہوئے بتاتا ہے کہ ایستر کی مام کو تم پر شک ہو چکا ہے وہاں پر وہ بھی آ گئی تھی پر یہاں پر ایک اجیب بات ہوتی ہے کہ ایستر کی مام وہاں پر انسپیکٹر کو ہی شوٹ کر کر مار دیتی ہے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم میری بیٹی نہیں ہو اور ہاں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم تیس سال کی لیڈی ہو تم کوئی بچی نہیں ہو تم چوری کر کر یہاں سے بھاگ سکتی تھی پر تم نہیں بھاگی مطلب تم کچھ بہت بڑا کرنا چاہتی ہو لینا کہتی ہے مجھے یہاں سے جانے دو میں کچھ بھی نہیں کروں گی پر یہاں پر ایستر کی مدر کہتی ہے نئی 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 میں دو بار ایستر کو گائب نہیں کر سکتی یہاں پر ہمیں ایک حیران کرنے والی بات پتا چلتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک دن میرے بیٹے نے میری چھوٹی سی بیٹی سے لڑتے ہوئے اس کو مار دیا میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی پر میں اپنے بیٹے کو بھی جیل میں نہیں بھیجنا چاہتی تھی اس وقت سے میں نے یہ چھوٹی کہانی بنائی پر اب میرے ہسپن ٹھیک ہو رہے ہیں جو میری بیٹی ایستر کے دور جانے سے ہم سے دور ہو گئے تھے پر اب وہ اپنی فیملی کے قریب آ رہے ہیں اسی لیے تو میں یہاں پر ایستر بن کر ہی رہنا ہوگا اور جیسا میں کہوں گی ویسا ہی کرنا ہوگا اب وہ دونوں مل کر انسپیکٹر کی لاش کو وہی پر دفن کرتی ہیں جہاں پر انہوں نے ایستر کو دفن کیا تھا اس کے بعد یہ دونوں گھر آ گئی تھی گھر آ کر ایستر کی موم اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ ہمیں لینا پر نظر رکھنی ہوگی اور بہت چلدی اس کو بھی مار دینا ہوگا موم لینا کو سمجھاتی ہے کہ اس کو کیسے رہنا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی اس کو کیا کیا بولنا ہوگا جس سے کہ ڈاکٹر کے من کا شک بھی ختم ہو جائے گا اب ایک دن ایستر کی موم لینا کو کھانا دیتی ہے پر وہ اس کو کھاتی نہیں اپنے روم ملا کر اپنے پیٹ چوہیں کو کھلا دیتی ہے جس سے کہ اس کا چوہاں مر گیا تھا اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو مارنے کے لیے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا پر اگلی صبح وہ وہی مرا ہوا چوہاں موم کی ڈرنک میں ملا دیتی ہے جس سے کہ اب اس کو لینا پر اور بھی زیادہ گصہ آ رہا تھا ڈیٹ اپنی پینٹنگ کی نمائش کے لیے جا رہے تھے لینا بھی ساتھ جانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ گھر میں اکیلی رہی تو موم اور اس کا بھائی اسے مار دیں گے جو وہ سٹیشن پر ایستر کے ڈیٹ کو چھوڑنے کے لیے چاہتے ہیں تب ہی وہاں پر لینا موم اور بھائی کو مارنے کی کوشش کرتی ہے پر دونوں بچ جاتے ہیں لینا ڈر کے مارے وہاں سے ان کی گاڑی لے کر بھاگ گئی تھی پر ایک پولیس والا اس کو راستے میں پکڑ لیتا ہے اور دوبارہ سے اس کو اسی کے گھر پر چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ ایستر کے گھر پر موم اس پولیس آفیسر سے کہتی ہے کہ میری بیٹی اکثر ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے اور وہ خود کو نقصان بھی پہنچا لیتی ہے اب وہ اور اس کا بیٹا دونوں لینا کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا بیٹا لینا کو سیڑھیوں سے نیچے گرا دیتا ہے پر وہ بچ جاتی ہے اور اب لینا نے اسی کی گن سے اس کو مار دیا تھا ایستر کی مدر جب یہ دیکھتی ہے کہ لینا نے ان کے بیٹے کو مار دیا تو وہ پاگل سی ہو گئی تھی کیونکہ پہلے انہوں نے اپنے بیٹی کو کھو دیا پھر اپنے بیٹے کو ان کو لینا پر اتنا زیادہ گصہ آ رہا تھا کہ وہ اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے ان کی وہاں پر بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے اور تب ہی اسی لڑائی کے دوران گیس آن ہو جاتا ہے پر دونوں کو نہیں پتا چلتا مام بار بار اس کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی ادھر گیس کی وجہ سے پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اب وہ لڑتے لڑتے چھت پر آ گئی تھی پر تب ہی وہاں پر ایستر کے ڈیڈ پی آ گئے تھے لڑتے ہوئے وہ دونوں نیچے لٹک جاتی ہیں پر وہاں پر ایستر کے ڈیڈ اپنی وائف کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے وہ اس کو نہیں بچا پاتے جس سے کہ وہ گر کر وہیں پر مر جاتی ہے پر ایستر کے ڈیڈ نے لینا کو بچا لیا تھا یعنی کہ اپنی بیٹی سمجھ کر پر جب وہ اس کے دانت دیکھتے ہیں جو نکلی تھے ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ اب تک جس کو اپنی بیٹی سمجھ رہے تھے وہ ان کی بیٹی نہیں تھی لینا کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا جیسے کہ ہمیں پتا ہے لینا کی اصل عمر تیس سال ہے پر وہاں پر ایستر کے ڈیڈ کو بہت گسا آ رہا تھا وہ گسے میں لینا کو دیکھتے ہیں اور تب ہی انہی باتوں پر لینا کو بھی ان پر گسا آ گیا تھا جس سے کہ وہ انہیں دھکا دے دیتی ہے وہ بیچارے بھی مر جاتے ہیں واپس گھر میں آ گئی تھی جو گھر پوری طرح سے چل رہا تھا وہ اپنے کپڑے بدل کر تیار ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے نئی زندگی جینے کے لیے مووی کے آخر میں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جو ایستر کی فیملی ڈاکٹر تھی وہ پولیس کو بتا رہی تھی کہ ایستر کے ساتھ بہت برا ہوا پہلے وہ کٹ نیپ ہو گئی اور پھر اب اس کی فیملی چل کر مر گئی یہ اب آرفن ہے یعنی کہ اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے آفیسر کہتا ہے کہ میں نے ایک فیملی سے بات کی ہے وہ لوگ اس کو گود لے لیں گے اور آگے ہم لوگ جانتے ہیں کہ لینا کیا کرے گی اور اس کی اچھیب سی مسکراہت کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی سی مسکراہت کے ساتھ سی مسکراہت کے ساتھ